اسلام علیکم ویورز میرا نام عطاو الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ انیسا کی آیت نمبر 132 کی ایکسپوزیشن کریں گے اس آیت کے اندر وہی چیز کہی گئی ہے جو پچھلی آیت میں ہے اور اس سے پیچھے بھی آ رہا ہے یہی مضمون اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ بار بار یہ چیز ریپیٹ کی جاری ہے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر کے سمجھایا جا رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو کائنات کا خالق مالک کریٹر بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں یعنی پچھلی آیت میں بھی آ رہا ہے اس سے یہ جو پچھلی آیت ہے 131 اس میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے اور آج کی یہ جو آیت ہے اس کے اندر بھی یہی مضمون آ رہا ہے تو اس سے یعنی آپ غور کریں کہ یہ کتنی اہم چیز کتنی اہم حقیقت قرآن بیان کر رہے ہیں جس کا ریلیجس ٹرانسلیشن میں عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ کا ہے کیا صرف یہی بتانے کے لیے بار بار اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے مننگ کیا ہے اللہ کے لیے ہے اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے یہ جتنی بھی کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ آسمان جو ہے یہ فضائی بلندیاں ہیں ہائٹس ہیں بے پناہ اس کے اندر وسط ہے اور عرض جو ہے یہ کائنات کی جو پستی ہے اس کو عرض بولتے ہیں اور آسمان یا سماوات کائنات کی بلندیاں ہیں ہائٹس آف دا یونیورس تو شروع کرتے ہیں اس آیت کو وہی مضمون ہے لیکن اس کے آخر میں ایک چیز اور کہی جا رہی ہے شروع کرتے ہیں آیت نمبر ون تھری ٹو کہہ رہا ہے کہ وللہ ہی اور اللہ ہی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے کیا کہتا ہے کہ ما ف السماواتی و ما ف الارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے تاکہ اللہ کی مشیعت اس کا پروگرام اس کی تکمیل ہو سکے اور اس آیت کے آخر میں ہے وَقَفَ بِاللَّهِ وَقِيلًا اور اللہ کافی کارساز ہے وَقِيلًا کافی کارساز ہے اب یہاں پر یہ جو چیز کہی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنا نظام کائنات چلانے کے لیے کسی کارساز کی ضرورت نہیں ہے پیچھلی جو آیت تھی اس کے اندر یہ چیز آئی تھی کہ اللہ غنی ہے بے نیاز ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انسانوں کا یا کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں ہے جو کچھ اس نے کرنا ہے جو کچھ اس نے پیدا کرنا ہے جو اس نے نظام چلانا ہے وہ انسانوں کا یا کسی اور مخلوق کا محتاج نہیں ہے یہ غنی کے یہ معنی ہوتی ہیں اور اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ وقیلاً اپنے لئے لفظ استعمال ہو رہا ہے وقیلاً کافی کارساز ہے کیونکہ اس آیت کے الفاظ ہیں وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی کارساز ہے کفا اور وقیلاً یہ دو لفظ آرہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کائنات کا نظام چلانے کیلئے کسی کا محتاج نہیں ہے اس کو کوئی محتاجی نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی کسی کی مدد کی کسی کی وقالت کی کوئی مدد نہیں ہے کافی ہے وہ جو کچھ اس نے کرنا ہے اس کی جو بھی مشیعت ہے جو بھی پروگرام ہے اس کی جو تکمیل ہے اس میں اسے کسی وقیل کی کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے کسی کارساز کی ضرورت نہیں ہے وہ خود کارساز ہے اور یہ جو اس آیت کے اندر آ رہا ہے کہ پھر اسی سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جتنے بھی آسمان و زمین یعنی کائنات یونیورس اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اس حقیقت پر شہادت ہے کائنات کی ہر چیز کائنات کا ہر چیز کا آپس میں انٹر لنگ اس کا مربوط نظام یہ شاید ہے گواہ ہے اس حقیقت پر کہ اللہ غنی ہے اور وہ کافی کارساز ہے یہ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے اس کا جو منظم اور مربوط نظام یہ اس چیز پر شہادت دیتا ہے گواہی دیتا ہے شاہد ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ اپنے ارادے اور عمل میں اپنی مشیعت اور اپنی پروگرام کی تکمیل میں کافی کارساز ہے کافی بے نیاز ہے اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے اب اس میں غور کریں کہ کس انداز سے کائنات کے کائنات کی اشیاء کو ان کے مربوط اور منظم نظام کو سامنے لاکر اس حقیقت کو بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی بغیر کسی کسی کی مدد کے اور اتنا بڑا اس نے کائنات کا یہ جو نظام ہے ہر چیز کے اندر جو اس نے ڈیریکشن رکھی ہے یہ اتنے بڑے کام ہیں اور اللہ کو ان جتنے بھی امور ہیں کسی میں بھی انسانوں کی یا کسی بھی مخلوق کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ غنی ہے وہ بینیاز ہیں یعنی محتاج نہیں ہے کسی کا کسی کی مدد کا اور وہ خود ہی کارساز ہے کسی کارساز یا مددکار کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو یہ جو یہ جو آیت ہے یہ اللہ کی ان شفار جو ہیں جو اٹریبیوٹس ہیں ان کو واضح کرتی ہے تو ان اٹریبیوٹس کو واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو سمجھانا انسانوں کو سمجھانا کہ جو اتنا بڑا کرییٹر ہے اتنا بڑا بے نیاز ہے اتنا بڑا وہ کارساز ہے بڑا کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے انسانوں کو سمجھانی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے پروگرام سے ہٹ کر اپنا کوئی راستہ بناتے ہیں کوئی سرکشی اختیار کرتے ہیں اس کی قوانین کی سرکشی اختیار کرتے ہیں کفر کی روش اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کا انجام تباہی ہے اس لئے کہ کائنات کی ہر چیز انسانوں کے ہر ہر ارادہ اور عمل کا نتیجہ مرتب کر رہی یہ چیزیں یہ پچھلی آیت کو اور اس آیت کو ساتھ ملا کر جب آپ اس کا نتیجہ ان کے ان آیات کا نتیجہ اخص کریں گے تو یہی معنی بنتے ہیں ان کے تو قرآن کریم کا اصول سمہ تتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں اور فکر کیا کریں شکریہ